خبر یہ ہے کہ زمان پارک میں جلاو گھراو اور سرکاری املاک و نقصان پہنچانے کا الزام ہے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر راحتماؤ کارکنوں کے خلاف چار مقدمات درج کیا گئے ہیں ایک مقدمے میں عمران خان بھی نامزد ہیں مقدمات میں اقدام قتل دہشتگردی اور دیگر دفعات بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں جلاو گھراو اور سرکاری املاک و نقصان پہنچانے کا الزام ہے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہتماؤں کارکنوں کے خلاف چار مقدمات درج کیا گئے ہیں مجاہد لطیف سے مزید تفصیل آجانے کے مجاہد آگاہ کیجئے گا آج بلکل ایک مقدمہ جس میں انفراتے دائشت گردی کی دفعات شامل ہے زمان باغ میں پولیس ٹیٹ کے دوران جو پولیس پارٹی پر تشدد کرنے اور جلاو گھراو کرنے اور کارک سرکار میں مداخلت کرنے کی دفعات کے تحب جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر پالی کے رہنماں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ٹوٹل چار مقدمات جو ہیں اب وہ درج ہو چکے ہیں تھانہ ریس کورس کی حدود میں چار مقدمات درج کیے گئے ہیں جس میں ورکرز کی جانب سے واسا کا ٹرائکورٹی گرگاریاں موٹر سائیکل جلانے جو سرکاری کام میں مداخلت کرنے کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ہزاروں ورکرز کے خلاف جو ہیں وہ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیے گئے ہیں جس میں ایک مقدمے میں ستادہ دہشتگیدی کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے جس میں عمران خان کا نام بھی شامل ہے اور جو بیگر مقدمات ہیں اس میں کچھ موٹر سائیکل جلائیں گے نہیں کچھ سرکاری گاریوں کو جو ہے وہ نظریاتش کیا گیا تو اس کی اس دفعات کے تحت بھی جو ہے وہ ٹوٹل چار مقدمے تھانا ریس کورس کی حدود میں پولیس کی جانب سے درج کر لیے گئے ہیں اور جو مقدمہ راہ درج کیا گیا تھا اس میں انسپیکٹر جو ہے ریس کورس کے ان کی جانب سے ان کی متعیت میں مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کیا گیا تھا اور اب سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانا سرکاری کاریاں جلانا اور دیگر نقصان پہنچانا اس کی دفعات کے تحت بھی پولیس کی جانب سے چار ٹوٹل مقدمے درج کر لیے گئے ہیں جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے